موسیقی نبی 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 حسن فرم فرمالا اے حسن کے نعنی اے حسن کے نعنی نعنی آخر میں آخر میں آخر میں آخر میں اسے دو شاہد شاہد کھائش کرو گے ہمارے عثمان بھائی جو ہے ہاجی صاحب کا جو نا قریبے دو سو سوجاتی جو سو دو شاہد شاہد کھائش کا اکرام کرتے ہوئے ہاں مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ blewان آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ کرم حس سینک نانا ہماری چھوڑیوں کو انجدر کے نام پر پھر دو ہماری چھوڑیوں کو انجدر کے نام پر پھر دو ہماری چھوڑیوں کو انجدر کے نام پر پھر دو سدا ہے یہ فقرانہ مدینہ یاد آتا ہے سر سے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ہماری چھوڑیوں کو انجدر کے نام پر پھر دو چھوڑیوں کو انجدر کے نام پر پھر دو مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میری کہوں مدینہ یاد آتا ہے آخری شیر آخری شیر آخری شیر آخری شیر آخری شیر اور اس کلام سے ہر کلام اس شیر میں پیش کرنا ہوں عقیدہ اور محبت اس شیر میں ہے آہ مزارِ فاطمہ پر کربلا بانوں کی آدھا نہیں مزارِ فاطمہ پر کربلا کربلا بانوں کی آدھا نہیں مزارِ فاطمہ پر کربلا بانوں کی آدھا نہیں مدینی مالک آقا خران آیا دل آتا ہے مدینی مالک آقا خران آیا دل آتا ہے مدینی مالک آقا خران آتا ہے مدینی مالک آقا خران آیا دل آتا ہے مدینی مالک آقا خران آیا دل آتا ہے خران آیا دل آتا ہے مدینی مالک آقا 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 ملک ویقی دل آستا ہے م؟ مدینے والے آہ کا کھرانا یاد آتا ہے کہ افضل ہے پل جہاں میں کھرانا حسین کا کھرانے تو اور بہت بہت ہے لیکن چاہتا ہے افضل ہے پل جہاں میں کھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا افضل ہے پل جہاں میں کھرانا حسین کا اُن نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی سدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا کیوں 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 کی ہیں ہی سندوست باط resort بال کے بٹانے والے ہیں یہی سندوست بال کے بٹانے والے گربلا آج بھی کردار کا آئینہ ہے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے وعدے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے وعدے سلح سلح جہاں میں کھرانا ہے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے وعدے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے وعدے سلح 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 ہیدر آباد کے معروف جناب سلامت دورانے کلام انجمنجمن فروشان اسلام کے روح جناب احمد ناصر ایسے ہوتے ہیں محمد کے محمد کے محمد کے سلح سرا کے ساتھ ہیں محمد یہ مفتی آنے دین سے کہتی ہے گربلا جو جینا سکھا دیا ہے گربلا جو جینا سکھا دیا ہے گربلا ایسے تو ایک باپری مسجد پت سکی ساری سریعت مجھو گیا میرا حسن ساریعت مجھو گیا تو خوشی سے میں نے خریدہ یہاں حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے تو پیر فقیر وہ کسی کلندر سے پوچھ یہ تم درود میں سارا حسین کا ہے یہ تم درود میں سارا حسین کا ہے تو کوئی مفتیو فلہ کو یہ خبر کرتے ہاتھوں کو پرندوں کے کہنے سبحان اللہ سارے حسین کو اٹھے شائع نے لکھا کوئی مفتیو فلہ کو یہ خبر کرتے خبر کیسے نجازی کوئی مفتیو فلہ کو یہ خبر کرتے یہ تم درود میں سارا حسین کا ہے کوئی مفتیو فلہ کو یہ خبر کرتے اور نماز پڑھتے ہو یہ بھی قرم حسین کا ہے یہ بھی قرم حسین کا ہے تو کسی جزی جزیمت ہاں میں کسی جزیمت ہوں یہ ہاتھ آیاں سے ہی پر قلب حسین کا ہے یہ ہاتھ پیرا پر قلب حسین کا ہے دعوت دے قلب حسین کا ہے سارے حسین کا ہے محمد بطران قادری آئیں اور قلب حسین کا ہے پڑھیں بختیفہ ماشاءاللہ بڑا جاگرہ مجمع ہے اور سلامت فروسا پر شیئر سنائے ایک شیئر میں سنوانی کی جالت چھوپا توجہ چھوپا لے گی اس میں ایک سبق بھی ایک پیغان بھی ہے اجباد چلیل رہی آلہ گیا بڑی پہنی بات کہتے کہ حدیعہ خدوس ہے یہ بات ہر خاص و آن کو حدیعہ خدوس ہے یہ بات ہر خاص و آن کو کیوں تلسنا چاہتے ہو سو گیا ہے وہ سمینے قربل میں دھوند لو کہ دھوندے پھردے ہو محصولوں میں کون سے اسے سمجھنے والی بات کلامہیں بارنے بھی اب کلام پشکرہ چرار چلتا چرار چلتا جو کافلاتا وہ کافلاتا ہے سفر بڑوں کے سنا سنا کے ساتھ آزا برید سر کی سدائے پیزا میں پھیل گئی تریچو آنگلوں گریوں میں کم میں سہرہ سے زمین و عرش شداؤں سے اور پیزاؤں سے دنوں میں رات میں جل جل میں کوہ ساروں سے سدائے آنگل کی اشہدو اللہ 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 اشہدو اللہ 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 یہ ایک بار ہوا یہ ایک بار ہوا اور نازال ہوا سنا کے ساتھ آنگلوں میں سبحانہ ربی اللہ پکار کر پڑیں تو ہی دیوی جزا اللہ جہا حسین اللہ سارے سارے بونے نے مزاب ہاں تصدیق کردی آپ نے جہا حسین اللہ 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 خطیب لوگ سرا اللہ جہا حسین وہاں اللہ jogos اللہ خطیب لوگ کی سرا اللہ اللہ جہا حسین حدیبی لوگیوں حسینؑ 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 بھی ہے قومتی کی آمدی ہے حسینؑ کلوائی توجیدی کی حیاء بھی ہے حسینؑ رب سے خدا بھی خدا صفات بھی ہے حسینؑ بارہ اماموں کی کائنان بھی ہے حسینؑ سے ہے آیا آیا جہاں حسینؑ مہانا بلا حبیل اللہ خطیبینوں کیوں سنا جہاں حسینؑ مہانا بلا حبیل اللہ وہ گوچوں کے مسئلہ کی ہوگی حسینؑ مہانا بلا حبیل اللہ جہاں حسینؑ مہانا بلا حبیل اللہ پسی ہے گرگو مہانا تو کوئی جواس بھی ہے لٹا ہے کامشن سہرہ تو کوئی راز بھی ہے یہ راز ہو ہے کہ آدم کو حس و حس بھی ہے برائے آس پہ پر کی وہ نواز بھی ہے اسی کا سنہ دہا ہے اسی کا سنہ دہا ہے جہاں حسینؑ مہانا بلا حبیل اللہ جہاں حسینؑ مہانا بلا حبیل اللہ نماز حسینؑ مہانا بلا حبیل اللہ حسینؑ مہانا بلا حبیل اللہ نماز مہانا بلا حبیل اللہ حبیل اللہ یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے نماز کبردرک ساتھی ہے نَا اَلَحَزْلِ اللَّهُ نائلہ حیرت اللہ 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 حبیبنوں کے سنانا جہاں حسین مہارا وہ خیمہیا ہے حسینؑ نیام و ذکر خدا اماموں کی نماز ابھی شیر میں سوائے بیمیوں کی نماز وہ خیمہیا ہے حسینؑ نیام و ذکر خدا جہاں حسینؑ لیب زینؑ برابا فرزا حسینؑ کی بیورکایا سکینؑ کا سجدہ تمام بی بیا کرتی تھی صرف دے دعا ہوا میرے خدا ہمیں منصور کہتے ہیں آب رہے ہیں حسینؑ اپنے ارادوں میں کامی آب رہی ہیں صدائے تشنالبہ صدائے تشنالبہ جہاں حسینؑ بہانا خطیبنوں کے سنانا مگر منامان سے پوچھو کی کربلا کیا ہے 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 بہا ہمانی کو دھرلش کرے جفاں دیکھا نماز پرتے رہے حلم میں استراب نہ تھا گزر گئے تھے دیدے کے کھر میں آب نہ تھا بتاؤں کیسے کہ تصویر کو میں نے کیا دیکھا سہر ہوئی تو شہادت کا سرسرہ دیکھا کسی کا سینہ تو زمزی کوئی کلانے دیکھا نبی فراد علموں میں بھرا رہے ہیں حسین را شکرہ شہی ہوتھاتے رہے ہیں اور پڑی راہ شہادت قسم سے جاتے رہے ہیں کمر رکھوں کی طرح تھی مگر حسین ہے کہ حسین راہ سے پھاکے دیکھ سلے غزب زمین چلی جلو رہو پھتاں تیزے امام وقت میں پھیا گیا ہگی رکھاں فیلو کے ازانِ اسر سلسلی ازانِ اسر سلسلی دیکھا لے بارا کہا حسین سبحانہ ربی اللہ ماشادہ بہت ہم دیو بہت ہم دیو قلعہ اللہ وسلم سواد کرنے کے ساتھ پاسی کی بہت ہم دیو موسیقی نیگ نکہ موسیقی 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 پھر کبھر کبھر غرض ہے یہ کام آتا ہے اپنا تو حیدر کے سنہ فانوں میں کام آتا ہے جس کو سمجھ آیا ہے آپ کو بلد کرنے کے ساتھ پھر کبھر کبھر غرض ہے نئے کام آتا ہے پھر کبھر 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 غرض ہے یہ کام آتا ہے اپنا تو حیدر کے سنہ فانوں میں کام آتا ہے تم پناتے پھروں زمانے پھر میں فردھے تم پناتے پھرو سمانے پر میں بھر کے اپنے مسلک میں تو کعبے سے کعبے سے کعبہ سے کعبہ سے کعبہ اپنا تو حیدر کے سانے پانوں میں نام آتا ہے علی کا ذکر تو مقتر سمار دیتا ہے اور علی کا پکس تو چھتا ہے علی کا پکس تو چہرہ پگاڑ دیتا ہے اور تو علی کے ذکر کو اتنا سمجھتا ہے نام لے دیں تو جیسے پکار پڑھ گاتی ہے علی کا نام لیں یہ بس تمید ہے ہم کو بات دیتا ہے حضرت ابو رہے 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 ہیں ہم منافق کو بات پہچانے جاتے ہیں جب کسی کے آنے والی کا ذکر ہوتا ہے چہرہ سکھ سکھ ہو جاتا ہے پل پل جاتے ہم سمجھ لیتے منافق ہے علی کا ذکر پڑھ جاتا ہے آئے ہیں جاری آئے ہیں علی کا ذکر پرداشت کروٹ 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 کیا ہو کیا ہو چیش قطر ہے شکا uhh اتنی بات کے اہدیَ ہیں مولا علی سنیوب سجدہ کہ کیونکہ خوبصورت بات جو علی والا ہے وہ� чудنم کو کھول parole سک 뜯 번째 حالانکہ خطاب یاسر بھائی نے کہنا لیکن ماشاءاللہ سیری روح تڑھا مکتڑا مکتڑا کیونکہ جو ولی کا ذکر ہو اپنی اپنی بسار کے مطابق کہا جب مولا سے موچھا گیا مولا وہ سجدہ کے فرمایا وہ سجدہ کھانی کے لکے 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 اتنی بڑی سجدہ اور اس کا باقی یقین ہے مولا کا فرما آپ فرماتے ہیں جاب جاب میں وہ شیر پڑھا تو علی کے ذکر کو اتنا سمجھتا ہے جو ہی ایک ہاتھ سے حیبر اکھاڑ دیتا ہے اور علی کے ذکر کو اتنا کون سمجھتا ہے ہم مسئل کے اہلے سنے 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 کے دربار کا عالق کیا ہوگا ایک سخت عمرت عمرت علی شیر میں زور رہا ہو رہا ان جگمت جگمت تاروں میں سنے 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 س اپنے تو اپنے تو اپنے جہاں کہاں 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 یہ وہ ہیں یہ اولاد ہیں ان کا بہت آتا ہے اور حسمر کی دعا سکتا ہے کہ حسل کی دعا سکتا ہے میں آشی بہت 나가 یہ ایسی ایسی چاہے تو میرے لگینوں میں ڈھاگتے چاہے تو میرے لگینوں میں ڈھاگتے پولادا طام میں بڑھنا کرتے کم سے کم سے کماضی تاتتا چاہے تو میرے لگ emitted بڑھنے دامت میں between اگر آپ گردے کفے پاک جاتے والا اتنا سمجزہ ہی تیرے حق میں کہیں کہ اب تیرا حسین زمانے میں ہے اب بھی تیرا حسین زمانے میں ہے جاوت خطاق نہائی نہائی طبور طرف طرف اللہ لوگ لوگ دی انجمت جمت جرسل اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے میرا زور لگارا فارا یا تم مجھے نارائی تکبیر آئی کہ لگانا آیا آپ کو جواب جواب دینا پرسے 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 پرس اللہ علیہ وسلم مرشد قریب میں اس کی نحمت سے نوازہ ہے یہ دوسر چند چند افراد ہیں ہزاروں کے مجمع میں بھی اللہ علیہ وسلم کے قرم سے مرشد کی نگاہ سے یہ ہر بھردے کے دس کی بات نہیں کہ اللہ کا اللہ کا عقیب کا ذکر کرے اہلہ بیت کا ذکر کرے یقین کریں انہی سے کراتا ہے جنہیں چند جاتا ہے یہ ایسی نئی سیمت ہے نہ بولت سے خریدی یا سیاسی ہے نہ طاقت سے لیا سیاسی ہے یہ کرم کی محتاج ہو جواتے ہیں جس پر ہو جا 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 ہے اس کا بیڑا پاک رہا ہے ورنہ کوشش کرتا رہا ہے ساری کوشش کرتا رہا ہے کچھ نہیں ہوتا اسی طرح دین کہاں ہوتا ہے کربلا میں ویسے تو ہزاروں کی تعداد ہوں گی لیکن وہ بہت بہت دن کے تسلیموں کے تعداد ہوں گی دوستو ہوتا یہ ہے کہ ذکر حسین ہے نہ میں آلے والے پھادر ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے صدقانوں میں نام رکھا جائے وہ کہتے ہیں تو اپنی کچھڑی چکر تنو چھوڑنا لکی تو اپنی کچھڑی چکر تنو چھوڑنا لکی وہ تو اپنی نبیہ تنو اور نبیہ تو ہم نے یہاں پر اپنی اپنی نبیہ اپنی میلے جا 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 تو جو بات سمجھ میں آئے گا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہزاروں میں بہتر ترم تھے تسلیموں رکھا جائے حقیقت میں خدا ہوا گا تھا اور وہ تھے خدا ہوا گا تھے کہ دوسرے بانے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تختہ ہواں پڑتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا تختہ ہواں میں ان کا تختہ ہواں پڑتا تھا پوری آنکھ کی خوج ہو جاتی ایک لکھا ہواں میں ان کا ہواں جا رہا تھا جا پہ جا جائے ایک چرواہے پر نظر پڑی چرواہے پر نظر پڑی اور چرواہے ہی اس تختہ کر نظر پڑی چرواہے نے دیکھا کہ ہواں میں ان کا ہواں پڑتا جا رہا ہے اور اس تخت کے اوپر پڑھو جب نیٹھی ہے تو بے سارتہ اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ آپ کی زبان سنجھ کر جائے سہوہ جب جب سبحان اللہ اللہ تو سلمان علیہ السلام نے پوراں اپنے سپاہیوں کو حکوم دیا تختہ کو نیچے اتا رہا تختہ کو نیچے اتا رہا گیا آپ نے کہا اس ترواہے کو سپاہی اور چرواہے کو آپ کی باگا میں پیسکس کیا اب جہاں جڑنے لگا جڑانے لگا پریشان ہونے لگا کہنے لگا ہو جہاں یا آمد کاؤں کیا لگا ہوئی تو حضرت سلمان علیہ السلام کہنے لگے ابھی جب جمعہ پا آپ نے کوئی جملہ دو رہا ہے آپ نے جملہ دوبارہ دو رہا ہے وہ کیا جملہ دو رہا ہے بھائی دو رہا ہے کیا بھائی دو رہا ہے کچھ بولو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ جملہ دو رہا ہو کچھ جب جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرت سلمان علیہ السلام ہے اور حضرت رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دین کہاں تھا بڑے بڑے پسکر ہوں گے اہلِ علم ہوں گے دین انسان کے اندر ہوتا ہے دین انسان کے اندر ہوتا ہے صرف اسے جگانا ہوتا ہے جایا تو بیڑا پار ہوتا ہے سویا رہا تو بھگار ہوتا ہے جب ہوتا دیر ہی آگا جب ہوتا دیر ہی آگا تو آب تکرش کنام کنام عزت اللہ رہ گیا حرمت اللہ رہ گیا پڑھ کر دا بڑھ گیا دین باہر نہیں ہے دین آگے نہیں پیچھے نہیں بھائی 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 سینے کی آگا ہے میرے مجھے مجھے پاک آگا ہوتا ہے یقین کرو یہ بھی کرم سے محبت ہے نہ طاقہ سے نہ دولت سے نہ محنت سے یہ جس طرح طرح کا کام ہو جائے دین اسے ملن جائے یہ دین ہے کیا دین بس محبت احصر کو جگانے کے لائے محبت اہل حیر کو جگانے کے لائے اور محبت اہل حیر کس طرح آتی ہے جب بند کا دل منمر ہو جاتا ہے جب بند کا دل منمر ہو جاتا ہے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ جاتی ہے پید ہی آ جاتی ہے وہ بندہ پی میں آگئی ہے تو دوستان ہمیرے مجھے دفاع یہ دل کی دھڑ گڑ ایک تصمیح ہم پڑتے ہیں وہ سودانوں پر مستعمل ہے یہ تصمیح ٹک ٹک کرتی ہے اس کے ساتھ خواہ نہ لگتی ہے یہ لکڑی کی تصمیح ہوتی ہے یہ ٹک ٹک کرتی ہے یہ اور کوئی کام نہیں ہے یہ پتھر کی ہو لگڑی کی ہو اسکیل کی ہو کسی کی ہو اس کا کام شکٹک کرنا ہے زمان کرتی ہے اب اس پر کروشریف پڑھنا ہے کلشریف پڑھنا ہے آیتا کروشریف پڑھنا ہے جو بھی اگرام پڑھنا ہے تصمیح کرنا ہے زمان کا کام پڑھنا یہ تصمیح سوزانوں پر مستعمل ہے ہزار کام پر مستعمل ہے ایک تصمیح بندہ سویا ہوا ہوتا ہے بندہ دستہ کام پڑھنا ہے دل یا رہا ہے اب یہ زمان ہے یہ بھی کچھ کٹ پڑھنا ہے یہ دو جبروں کا درمیان ہے یہ دل ہے یہ بھی جو کچھ کٹ پڑھنا ہے یہ دو قسمیوں کا درمیان ہے یہ زمان ہوتی ہے تو آگ یعنی کہ فرش والے سن سے ہیں اور دل بولتا ہے فرش والے سن سے ہیں جس طرح ہاں چمکنے ہوئے تاغن کو آسمان پر دیتے ہیں اسی طرح اللہ پاک چمکنے ہوئے دلوں کو زمان پر دیتا ہے تب ہی کہا اللہ پاک چمکنے ہوئے کہ چمکنے ہوئے پاک چمکنے ہوئے میرا دل بھی چمکنے ہوئے چمکنے ہوئے تو دوست آج اللہ پاک یہ تو دولت ہے یقین کیلے اللہ کے قلم سے مزتی ہے یہ اگر ہم گن جا آئے تو نقصان کیا ہے بھئی اگر آپ کی تلکی تڑکنے اللہ اللہ کرنے لکھ جائیں آئیں تو شاہ صاحب ورمار نے اطلاع دے لے بھئی اگر جرمی دینا اللہ کیا اس کا سواہ ملے گا تو اس کا صحریک ہے جو راک کے سونے لگیں شہادت کر دیں اپنے دل پر لفظ داں لکھتے لکھتے جائیں جائیں ایک وقت آئے گا جو اپنے ہاتھ سے اپنی اکلی سے لکھتے ہو اللہ اپنے دل پر لکھتے ہو اللہ اپنے دل پر لکھتے ہو اللہ اپنے دل پر لکھتے ہو گریب نہیں رہے گا گریب نہیں رہے گا گریب نواز بن جائے گا تو دوستان محکرم ذکر حسین ہے مولا حسین کی محفر ہے کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بات نام لباؤں میں ہمارے دل پر لکھتے ہو ہمارے دل پر لکھتے ہو اللہ تعالی ہمیں ہمارے دل پر لکھتے ہو جسے مل گیا پر لکھتے ہو جسے مل گیا جسے مل گیا پر لکھتے ہو یہ امامہ کو یاد آدھتے ہم کے تین قسم فرمردگار تس سال زندگی میں ہمارے ایک بار کی مولا حسین کو یاد کر دیا اور ان کی جانت میں آکھوں سے آکھوں جاری یہ میرا پیڑا پاڑا زندگی میں ایک بار اگر یاد حسین میں روڑی گا تو تیرا فرمس ہزا جائے گا تیرے اگلے پیچھے مل گئے یہ حسین کا ذکر کوئی معمول ہے حسین عام حسین وہ حسین جس کی سواری میرے آگا جس کی سواری میرے آگا مولا حسین علیہ السلام کے میرے آقا علیہ السلام گلے بہت سجیہ کہتے تھے میرے آقا مولا حسین کے گلے بہت سجیہ کہتے تھے اور مولا حسین کو لعابِ دہتر یعنی مو پر پیار کیا کہتے تھے کملی والے رکھا تیری عظمت پر قربان تیری عظمت پر قربان مولا حسین کے گلے پر پیار کرتے تھے اور مولا حسین کے دبانِ عقصہ مو پر پیار کیا کہتے تھے اور میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ السلام کی وہ حسین ہیں وہ عظمت والے حسین ہیں جنہوں نے تین کو بچایا مولا کائنات کرم علیہ السلام مولا علیہ السلام یقین جانے ہیں آج میرے اور آنکھ کے بچے کو تیر سلوان نیرے بھالے دے دور کی بات ہے اگر کوئی کچھ پڑ بھی مار لے ہماری آنکھوں کے سامنے اگر کوئی کچھ پڑ بھی مار لے حالے کہ وہ غریب ہو کوئی کونڈا ہو اور ہمارے سامنے کوئی کچھ پڑ بھی مار لے تو اس کا گلت ہوا لے ایسا ہی رہے ہیں اپنے بچے کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ بچے کا نکتر کیا ہے لیکن دیکھا کہ میرے بچے کو تُو نے دھر پڑ با رہا تُجھے اتنا ضرار آئے گا تُجھے اتنا غصار آئے گا کہ ہمارے پر تُنچائے گا قربان جاؤں میرے علی کی شان پر قربان جاؤں میرے مولا کی شان پر دو مسلمان رکھ رہے تھے دو مسلمان رکھ رہے تھے آپس میں کہنے لگا کہ چلو مولا علی آ رہا ہے ایسا فصلہ ہم مولا علی سے چلو رہے ہیں اب وہ لڑائی کیا گیا یہ آخری با کیا وہ لڑائی کیا گیا مولا علی کی بارات میں آتے ہیں دو مسلمان کہتے ہیں کہ مولا یہ کہتے ہیں میرا اونکے ہے اور زندگی والے دو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولا یہ اونک میرا ہے اونکتہ ہے یہ اونک میرا ہے غرض یہ کہ میرے مولا نے کہا کہ تُن دونوں چلے جاؤ میرے سامنے سے کونوں چلے جاؤ اب جس کا ہوں تھا وہ کی حبت حلیم شخصہ تھا کہ نے لگا ایسے حجاب ہمت میرے مولا ورکر بان جائیں ایسے کیسے ہمت جائے گئے مولا قدموں میں گئے مولا انساء میں کہتاوں میں سچا ہوں یہ ہوں تو میرا ہے وہ پتہ سوچ ہونا ہے کہ یہ پاکا پاکا ہو جائے جائے اچھا ہے اب وہ سچا ہو جائے کہ میرے مولا لازی ہو جائے 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 اچھا ہے اور مولا میں نشانسی دیتا ہوں میں ماتتا ہوں یہ تو میرا ہے یہ ہوں تو میرا ہے اب میرے مولا نے کہا کہ کیا نشانس دے گا کہنا لگا کہ مولا اس میں کوئی ہی روک ہو میرے علی نے کہنا آج اس میں کوئی ہی روک ہی روک دیتے ہیں پوچھیں تو صحیح دیکھیں تو صحیح یہ کیا نشان کی دیتا ہے یہ کس طرح سب دیتا ہے تو اس نے کہا کہ اون ایک نہیں ہے کہنے لگے کہ مولا یہ اون زبا کر لو یہ اون زبا کر لو پھر پھر کیا نشان کی یہ تو مجھے گا کہنے لگے اس کے جگر کر نشان ہوگا اس کے جگر کر نشان ہوگا کہنے لگے تجھے کیسے پھر کیا کہ اس کے جگر کر نشان ہوگا تو مجھے جھے گا مولا حسین وہ ہے جس کے گلے پر میرے آنے پیان کرتے تھے مولا حسین وہ ہے جس کے لیے آنے پیان کرتے تھے حبوب حجتہ ہوں سخtroہ جو سخ باتا ہے میرے علیہ بیمالتے ہیں کہ یہ تجھے کیسے پھر کیا کہ اس کے جگر کر نشان ہوگا میرے علیہ نے فرمایا اچھا تو لوگوں اس کو زبا کرتے ہیں اونٹ کو زبا کرتے ہیں اونٹ کی جب کرتا نہیں لیتا ہاں لائے سینہ چیرتے ہیں جگر نکالتے ہیں بے میں اتنا بڑا نشان جگر کرتا ہوا ہے اب اونٹ کے اندر جگر کا نشان جگر کر رکھم کا نشان میرے حالے نے فرمایا تو جیت گیا تو جیت گیا تو میرا ہو گیا تیری بات سچی ہوئی لیکن یہ تو بتا تجھے کیسے صدا چلا کہ اونٹ کے جگر کا سکم ہے تجھے کیسے صدا چلا اب وہ کس طرح سمالتا ہے کہ نہ لگے مولاد ہم خاندانی بھو پارنے والے ہیں ہمارے جیتے کچھ دیماغ بات اداسانے کے سارے بھو پارتے آئے ہیں لہٰذا میں بھی بھو پارتا ہوں ہوا ایسا کہ اس کا ایک خوبصورت بچہ تھا اس کا ایک خوبصورت بچہ تھا ہر ماں کو اپنا بچہ خوبصورت لگا ہے کہنے لگا ہے کہ ایک خوبصورت بچہ تھا کس کی فتر نظرے کی نظر لگ گئی کس کی فتر نظرے کی نظر لگ گئی اور وہے نے والد شہر سے پہل گئے تھے میں نے سوچا یہ مر جائے گا کس کی فتر نظرے کی نظر لگی ہے میں نے سوچا یہ مر جائے گا اس کا ایک خوبصورت بچہ اس کو نظر لگی پھر میں نے دیا گیا تو پھر میں نے اس کے سامنے اس کے پچے کو دعا بر دیا جب آپ یاد اسی لنہیں میرے والے لکھائے جب جو جہاں دیکھا کہ اس اونٹ کے سامنے اس کے پچے کو دعا بر دیا اس کی پیانیوں سے آسل تھے اونٹ کی پیانیوں سے آسل تھے کہ نے لگا کہ تباقہ تجھے جتا نہیں کسی کی پیانیوں کے سامنے کسی کے پچے کو دعا نہیں دیا بس 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 میرے مولا گھا جا جائے میرے مولا گھا جا جائے پکارا ہے حسین میرا حسین پکارا ہے فرمایا بابا کیا بات ہے زمین میرانی میرا حسین میرا حسین فرمایا اسے وہ اُوٹ تھا اے منی وہاں خوضا بہر رہتے ہیں موسیقی 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 درست کبھی لامنا ناکھالی شہر 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 پڑھ کر شفاہ آگوی